بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میں ایس وید افشان سٹوڈنٹس آج ہم کرنے جا رہے ہیں کلاس 5 کاؤنٹ ڈاؤن کا میڈ ٹرم کا پیپر 2023 کا پلین ایریاز کا ٹھیک ہے سیکشن سی اس کا کریں گے کوئیسٹن نمبر سکس میں آپ کو کہا گیا ہے ایف دا کاؤس آف ٹوینٹی کارز اس آر ایس آپ کو کاؤسٹ دی گئی ہے ٹوینٹی کار کی لیکن آپ نے then what is the cost of 12 کارز لیکن آپ نے بارہ کاروں کی قیمت کیا ہوگی وہ آپ نے بتانی ہے بیس ٹوٹل کار ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل بیس کاریں ہیں اس میں پرائس ان کی گیون ہے اور ٹویلو کار کے آپ نے فائنڈ کرنی ہے تو اس کے سلوشن کے لیے آپ نے بچو کیا کرنا ہے بہت ایزی قویسٹن ہے اس کے سلوشن کے لیے بچو سب سے پہلے آپ نے اس کی جو سٹیٹمنٹ بنانی ہے cost of 12 کارز یہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو آپ question mark لگا لیں گے cost of 20 کارز 20 کاروں کی قیمت آپ کو گیون ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے آپ کو 20 کاروں کی قیمت گیون ہے تو آپ نے پہلے ایک کار کی نکال لینی ہے cost پھر آپ نے 12 کارز کی فائنڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو آپ جب ون کار کی فائنڈ کریں گے تو اس کے لیے جو آپ کی total price ہے 20 کارز کی کارز وہ آپ اوپر لکھیں گے divided by 20 کریں گے ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے یہ 00 سے cut کریں گے پھر 2 کے table میں cutting کریں گے یہاں پہ 23006 پھر یہاں سے ایک بچہ ادھر لگا پھر 15 بنا تو 7014 پھر یہاں ایک بچہ ادھر لگا تو 5010 اور 7 میں پھر کیا ہوگا آگے یہ آپ کی 0 آ جائیں گی تو یعنی کتنی price آ گئی ہے 3,75,000 ایک کار کی قیمت آ گئی ہے تو 12 کاروں کی قیمت نکالنے کے لیے آپ کیا کریں گے جو ایک کار کی قیمت آپ کے سامنے آئی ہے اس کو آپ 12 کے ساتھ multiply کر دیں گے 3,75,000 کو آپ 12 کے ساتھ جب ضرب دیں گے multiply کریں گے تو آپ کے پاس 45,000,000 جو ہے وہ total price آ جائے گی 12 کاروں بھی تو یہ بچہ اس question کا answer آ چکا ہے آپ کو بقاعدہ solve form میں کرواری ہوں تاکہ آپ کو easily آپ کو سمجھ آ جائے تو اب next question دیکھتے ہیں next question number 7 میں آپ کو کہا گیا the tailor has some pieces of cloth کہ tailor کے پاس کچھ pieces ہیں کپڑے کے 28 meter کا ایک piece ہے 35 کا ہے 21 meter کا ہے he wants to cut them into equal size cover وہ ان کو cut کرنا چاہتے ہیں equal size میں what should he cut them to avoid wasting the cloth کون سے ایسے size میں cut کرے گا کہ کپڑا ضائع بھی نہ ہو تو یہ بچہ HCA findings میں ہم نے کرنا ہے question number 7 کے solution میں بچوں پہلے سب سے پہلے آپ جو statement بنائیں گے آپ لکھیں گے pieces of cloth کتنے ہیں تین ہیں length of pieces کتنی دیگی ہیں 28 meter 35 meter 21 meter پھر آپ نے اس کو cut کرنا ہے without wasting cloth یعنی کپڑا ضائع بھی نہ ہو ٹھیک ہے اس بین کے ہم نے اس کا HCA find کرنا ہے HCA find جب ہم کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو تین آپ کو terms given ہے اس میں جو سب سے بڑی اور اس سے چھوٹی جو term ہے ان کو پہلے solve کرنا ہے جو آپ کا answer آئے گا پھر third term کو اس کے ساتھ solve کرنا ہے تو سب سے بڑی اس میں 35 ہے میں نے 35 کو اندر رکھا ہے 28 جو ہے اس کو باہر رکھا ہے 28 کو 1 سے multiply کریں گے 28 آ جائے گا تو وہ اس کے نیچے 28 لکھیں گے اگر 2 سے کریں گے 56 وہ تو 35 سے بڑا ہو جائے گا پھر 28 لکھیں گے اب کیا کریں گے یہاں سے borrow لیں گے یہ بنے گا 15 15 میں سے 8 minus کیا 7 یہاں پہ رہ جائے گا 2 2 میں سے 2 minus کریں گے 0 تو 7 آ چکا ہے اب یہ چھوٹی رقم آ چکے 28 بڑی رقم ہے اب 28 کو اندر لے کے آ جائیں گے اور 7 پہ divide کریں گے 7 forza 28 ٹھیک ہے اب minus کا sign لگا کے 28 28 سے cut چاہے گا تو باقی آپ کا question پورا solve ہو گیا یہاں سے آپ کا answer کیا آ رہا ہے 7 اب ہماری جو third term رہ گئی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں 21 ہے اس کو اندر رکھیں گے 7 پہ divide کریں گے 7 threes are 21 minus کا sign لگا کے ان کو cut کریں گے تو final answer ہمارا 7 آ جائے گا تو یعنی 7m یعنی 7 meter کا piece ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اس question کا solution ہو چکا ہے question number 7 complete ہو گیا question number 8 کرتے ہیں question number 8 آپ کے سامنے piece of wire is یعنی ایک wire ہے اس کا جو piece ہے ٹھیک ہے وہ کتنا میٹر اس کی length ہے 7 hole 2 by 5 ٹھیک ہے if it is cut into 10 equal pieces اگر اسی piece کو cut کیا جاتا ہے 10 equal pieces میں how long will each piece be تو پھر جو cut ہو کے جو 10 pieces بنیں گے تو ایک piece کی length کتنی ہوگی یہ آپ نے find کرنا ہے تو question number 8 کا solution کرتے ہیں question number 8 کے solution میں بچھو پہلے آپ نے لکھنا ہے piece of wire length جو wire کا piece ہے اس کی length کتنی ہے 7 hole 2 by 5 میٹر cut pieces کتنے ہیں 10 اس کو pieces میں cut کیا گیا ہے length of each piece آپ نے وہ find کرنی ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے 7 hole 2 by 5 لکھ کے divided by 10 کریں گے ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے سب سے پہلے additional farm جو یہ farm ہے ہماری اس کو ختم کریں گے mix farm کو ختم کریں گے 5 کو 7 سے multiply کریں گے 35 اس میں 2 کو add کریں گے تو 37 بنے گا ٹھیک ہے نیچے 5 لکھ دیں گے divide کا sign اور 7 10 آ جائے گا اب next step میں ہم کیا کریں گے 37 کو ایسے لکھ کے نیچے 5 لکھیں گے اس divide کے sign کو multiply میں convert کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ جب divide کو multiply میں convert کیا جاتا ہے تو اوپر والی رقم نیچے اور نیچے والی رقم اوپر چلی جاتی ہے اس کے نیچے کچھ نہیں ہے تو سمجھے 1 ہے ٹھیک ہے اب یہ 10 نیچے آ جائے گا اور 1 اوپر چلی جائے گا تو 1 اوپر لکھ دیں اور 10 کو نیچے لکھ دیں ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ان کی cutting کرنے کی کوشش کریں آپ دیکھیں کہ ہم کوشش کے بعد ان کی cutting نہیں کر سکتے کیونکہ اوپر odd number ہے اور نیچے جو ہیں یہ even ہے اور یہ odd ہے لیکن odd یہ دونوں odd بھی ایک دوسرے کو cancel نہیں کر سکتے ہیں دونوں سیم table میں نہیں آتے ہیں ایسے صورت میں پھر ہم کیا کرتے ہیں اوپر والی term کو اوپر والی term سے multiply کر لیتے ہیں اور denominator میں جو دونوں terms ہیں ان کو آپس میں multiply کر دیتے ہیں 37 کو 1 سے multiply کریں گے 37 نیچے 5 کو multiply کریں گے 10 سے تو کیا آ جائے گا 50 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں بچو کہ یہ والا اس کا answer آ چکے ہیں مزید اس کو solve نہیں کیا جا سکتا اگر اوپر بڑی رقم ہوتی نیچے چھوٹی رقم تو پھر اس کو divide کرتے ہیں لیکن اوپر ہماری چھوٹی رقم آ رہی نیچے بڑی تو اس کو divide نہیں کیا جائے گا تو یہی بس ہمارا final answer آ چکا ہے اس کے لئے بچو میرے ایک چینل ہے study with afshan اس پہ میں انگلیش گرائمر اردو گرائمر یہ تمام ویڈیوز upload کر رہی ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو بھی subscribe کر لیں تاکہ آپ useful اور informative ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے thank you لنہا فیس